مزبا ہم نے آپ سے بھی پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی جب ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اغوانستان کے اگانس اس وقت بھی ہم نے عباس کی بات کی تھی اب پاکستان شاہینز کی بھی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور عباس کا نام اس میں بھی نہیں ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ سیلیکٹرز کے ذہن میں دکھنی رہے وہ مطلب the top performer of PSL 8 یا what is wrong موشی بھائی رہے ہیں بلکل بات صحیح کہی ہے اور اس دن بھی ہم نے یہی بات کیا کہ جب آپ سارے پروفومنس کو موقع دے رہے ہیں مطلب ہے سیڈنلی ایک بندے کو اگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں تو اس کے لئے بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو سمجھانا گیا ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید میں گوڈ اناپ نہیں ہوں کوئی اور وجہ ہے کیوں مجھے ایسے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور شاہین کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ریڈ بول کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں بس متى بہت کوئی خیلنے جا رہے ہیں کوئی اگر آپ وائیڈ بول کرکٹ کھیلنایں جا رہے ہیں் اس کو اب نہیں پک کر رہے تو کنسسٹنٹ ہی ہو کر رہا ہے بچھلے سال بھی اس کا بہتر تھا تو پھر تو میرے خواہل میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہی رہ جاتا اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اغوانستان کے اگنس اس کو پک کرنا چاہیے تھا کیونکہ ٹی ٹوینٹی فارمنٹ میں ابھی اس نے جس طرح کی پرفومنس دی ہے اس کی فارم کو وہاں پہ دیکھنا یہ بیسٹ ٹائم تھا اس کا اس کو ان ٹین میچز میں نہ سے پک کرتے بلکہ جا کے کھلاتے لیکن ایڈان نو کیوں نہیں کیا بڑے اس اس نوٹ رائٹ پرے یا چالیں یا ای ٹھنگ وی آل اگری اپن دس پرٹیکولر تنگ انڈ وی آل اگری آن دس تنگ کہ یہ جو پردکشن والا ہمارا گیم چل رہا تھا اس میں ہمارے تمام ایکسپرٹس نے جو ہے اس کو بڑا انجوائی کیا اور میں اس وقت اختتام کی جانے بڑھ رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ فائنل سکور کارڈ صویرہ پریزنٹ کر دیا جائے پہلے کل کی پردکشن سن لیتے ہیں کہ آج فائنل کے بارے میں ہمارے جو بگ گنز نے کیا پردکشن کی تھی اور پھر فائنل سکور کارڈ دیکھتے ہیں لالا آپ سے شروع کریں میری ٹیم جی آج کی کر دے ملتان سلطان اوکے ملتان سلطان جی امام جی آج میری بھی ملتان سلطان ہے آج ارم جی لاہور کلندر نہ میں نے ساتھ چھوڑا تھا نہ میں چھوڑوں گی جی انزی بھائی جب مشی بھائیاں ہوتے نا وہ تو کہتے ہیں مجھ سے سوال ہی نہ کرو پشاور ظلمی میری ٹیم ہے انزی کی وجہ سے تو بس تو مشتاق کہہ کے کہے تو آپ کو بھی میر سے سوال نہیں کرنا چاہیے ملتان سلطان مارک کر دیا مزبا جی لاہور امام ہے 41 points 41 points and then we have got Lala with 44 points but the joint winner of our prediction contest of our analyst and expert is Iran Javed and Mizbha Ola congratulations both of you اتفاقی باج دونو ہی ہمارے screen پر نظر رہے ہیں so wow very nice I think we should have a round of applause for them too بڑا مجھدار یہ سلسلہ ہمارا ہمارا مزبا پہلے مزبا سے بات کرتے ہیں بہت بہت مبارا کا آپ کو congratulations sir. اپنی وننگ سپیچ مزبا. دو وننگ سپیچ آنے والی ہیں ابھی. جی. میں وننگ سپیچ تو سمپل ہے کہ جب بھی دواب سے پکی ہے ٹیم ہے تو موں کی کھانے پڑی ہے اور جب تکہ لگایا تو اس ٹیم صحیح چلا. ٹیک ہو گیا very very impressive سپیچ ہوں. بالکل. ایمانداری کے ساتھ سپیچ تھی ہے ایمانداری کی والی سپیچ تھی مسپا نے یہ دل کی بات بتایا آپ کو. ایرم سے بھی سنتے ہیں چلی جی جی مسپا پلیز کری آنے جی. ورنہ یقین کریں کہ اوورال اوورال ٹیم جیس طرح فائنل کی تھی اور بیسس ساری کبز نظر آ رہی تھی وہ ملتاہن کی نظر آ رہی تھی. ملتان سلطان کی ایک پوری بیلنس ساری چیزوں کو ایک طرف اور ایک بندے کی انڈویجال بریلینس ایک طرف رہے گی. بلکل. بلکل. ایک طرف اور دوسری طرف جہاں امام کو ملتان کی محبت نے دھوکہ دیا واہ ایرم کی لہور کی محبت نے بڑا ساتھ دیا ایرم کی. ہاں جی بلکل میں تو گفت دیکھ رہی ہوں کوئی گفت نظر نہیں ہیتنے کے لیے. ہم لالا کو بولتے ہیں آپ کی خواہش ان تک پہنچاتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی سپیشل گفت لالا کی طرف سے ملتان سلطان کی جو ٹیم ہے وہ بہت سٹرانگ تھی. نو ڈاؤٹ لیکن جس طرح لہور نے کھیلا ہے اور جس طرح شاہین نے کیپٹنسی کی ہے اور بیٹنگ کی ہے پھر بولنگ کی ہے سب نے ملتان سلطان کی جس طرح کھیلا ہے۔ اس سارا کے رئیٹ جو ہے وہ لاہور کو جاتا ہے بلکل. براوچی بھائی 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 بہت مزیزہ آیا ، اور اس پورے اس ڈسکسین میں ، صورت میں اوہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے باز انسی بھائی ایک فائنل کومنٹ جو میں آپ چاروں لوگوں سے جللللہ جاننا چاہوں گا آپ کے لیے اس پی ایسل 9 کا زہرے آپ ڈاغ اوٹ میں رہے اきます پی ایسل 8 کا 9 ب�ائی میں اتنا بے چین ہو رہا ہوں نائن کے سٹارٹ ہونے کے لیے کہ میں نے نائن بول دیا انسی بھائی آپ کا فیوریٹ مومنٹ اس پی ایس ایل کا فیوریٹ مومنٹ بس ایک فیوریٹ جو اپنے اسلام آباد اخلاف وکٹری لی تھی نا تو وہ ہمارے لیے بہت پروشن تھی وہ وہ بہت اچھی تھی اور ویسے میں اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جی 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 تو جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا میرے لیے بھی وہ اس لیے کہ ابھی جس طرح ہم نے آباس آفریدی کی بات کی نا کہ جی اس کو نہیں کلانا چاہیے تھا حالانکہ وہ موس ڈیزرونگ پلیئر تھا کہ جس طرح کی یہ پورے جنسا آٹھوا پی ایس ایل ہے اس میں ساروں سے زیادہ سکور بنیا ہے اس کو بیٹنگ پیرڈائز کہہ رہے تھے اس میں کسی ایک آدمی نے چوبیس سے پچیس آؤٹ کی ہے اور ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو یہ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی پہ کرٹیسائز نہیں ہوا ہمارے کسی بھی پینل نے کہ مصبا نے بات کی مشتاق نے بات کی ہے شاید بھی کر رہا تھا ایرم بھی ہے امام بھی ہے یا آپ لوگ بھی ہے ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ ہم نے نا پوزیٹیو چیزوں پہ بات کی یہ ساروں سے اچھی چیز رہی کہ یہ اتنا بڑا پینل تھا لیکن ہم نے اپنی کرکٹ کیا جو روشن پہلو تھے جو برائٹ حصے نے وہ ان پہ بات کی ہے لوگوں کی تعریف کیا اگر کہیں کوئی پلیئر اچھا پرفارمنس یا ٹیم اچھی پرفارمنس نہیں بھی کر رکھی تو ہم نے کرٹیسائز ایسا نہیں کیا کہ کوئی دوسری ٹیم ڈیموریلائز ہو بلکہ ہماری میرے خیال میں یہ کہ ہماری پینل کی بات سن کے جس ٹیم نے بھی سنی ہوگی تو ان کو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوا ہوا تو یہ بڑی ضروری چیز تھی کہ یہ وقت کام ہے ہمارے پاس مسپا مختصرا یور فیوریت مومن آف پی ایس ایل ایٹ موشی بھائی آپ کا موشیؑ اپ کا فیوریت مومن Jojo, اسی اسی ٹھول کا digo ڈی اسی پی ایس ال ک ٹیم کی مصاصر انہیہ پاول Synan meet ایرم、 چیزوں Willis、 اپنی sponsor اپنے آپ میں لکی چام چل رہی ہے